اس پرتیوگیتہ سے آریمان کے گائب ہو جانے کی وجہ سے نینہ کافی ناراض تھی آریمان کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد نینہ اپنے غصے پر کابو نہیں رکھ پاتی ہے اور وہ آریمان کو بہت کچھ سنا دیتی ہے نینہ کی باتوں کو آریمان بلکل چپ چاپ سن رہا تھا آریمان کو کافی سنانے کے بعد نینہ بھی وہاں سے جانے کے لیے مڑ جاتی ہے تب ہی آریمان اسے روکتا ہے رکو نینہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو نا اب تم نے جب مجھے اپنا دشمن مانی لیا ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہیں پوری سچائی معلوم ہونی چاہیے فرنہ یہ درد میرے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ جائے گا آریمان کی باتوں کو سن نینہ وہی رک جاتی ہے وہ آریمان کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہاں آریمان بتاؤ تمہیں جو بھی بتانا ہے بس تھوڑا جلدی بتانا مجھے تمہاری بکواس زیادہ دیر تک سننے میں کوئی روچی نہیں ہے نینہ کا رکھ ابھی بھی ویسا ہی تھا نینہ کو اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھ آریمان کو کافی برا لگ رہا تھا لیکن پرستیتی کو دیکھتے ہوئے وہ شانت رہتے ہوئے کہتا ہے نینہ میں وہاں سے اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ اس وقت میرے لیے تھوڑی اوڑجہ حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا اگر میں تھوڑی دیر تک اور وہاں بیٹھا رہتا تو میرا آستیت بھی ختم ہو جاتا آریمان کی باتیں نینہ کے سمجھ سے بہار تھی وہ چھڑتے ہوئے کہتی ہے یہ سب تم کیا کہانی سنا رہے ہو آریمان آخر تمہیں اوڑجہ حاصل کرنے کی اتنی بھی کون سی بیچے نہیں تھی تمہاری ساری اوڑجہ کہاں چل گئی تھی نینہ کے سوال کو سن آریمان اسے ایک بار پھر سے ادھیاتمک تلوار نکالنے کا اشارہ کرتا ہے آریمان سے ادھیاتمک تلوار نکالنے کی بات سن نینہ اپنے ادھیاتمک تلوار کو بہار نکالتی ہے ادھیاتمک تلوار نکالنے کے بعد نینہ آریمان سے کہتی ہے کیا ہوا آریمان تم نے مجھے ابھی یہ نکالنے کے لیے کیوں کہا نینہ کی باتوں پر دھیان دیے بینا آریمان اس کے ادھیاتمک تلوار کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے لیتا ہے آریمان کے ادھیاتمک تلوار کو پکڑتے ہی نینہ کی آنکھوں کے سامنے ایک چھمتکار ہوتا ہے ادھیاتمک تلوار کی نیلی روشنی آر ایمان کے ہاتھوں میں سماہیت ہونے لگی تھی نینا اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی ادھیاتمک تلوار سے نکلی ہوئی نیلی روشنی آر ایمان کے نسوں میں پروہائیت ہو رہی ہے اے بھگوان یہ کیا ہو رہا ہے میرے تلوار سے یہ روشنی آر ایمان کے بھیدر کیوں جا رہی ہے یہ تو آر ایمان کے پورے شریر میں فیل رہی ہے یہی سوچتے ہوئے نینا آریمان سے کہتی ہے آریمان یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے شریر کے بھیتر جا رہی ہے یہ نیلی روشنی کیا ہے آریمان اس نیلی روشنی کو آریمان کے شریر میں پروہیت ہوتے دیکھ نینا کافی حیران تھی تھوڑے ہی دیر میں آریمان کے شریر کے بھیتر پروہیت ہو رہی وہ نیلی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو کر دکھنا بند ہو جاتی ہے روشنی کا اپنے شریر کے بھیدر جانے کے ساتھ ہی آریمان بھی اپنی آنکھوں کو کھل لیتا ہے وہ نینہ کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہی تمہارے سوال کا جواب ہے نینہ آریمان کی بات سن نینہ حیرانی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے یہ تم کیا بات کر رہے ہو آریمان یہ میرے سوال کا جواب ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو نینہ کے من کے بھیدر اٹھ رہے ہر سوال کو آریمان سمجھ رہا تھا وہ اس کی اور دیکھ مسکراتے ہوئے کہتا ہے نینہ جب دیو ورمن سے یدھ کے وقت تم نشستر ہو چکی تھی نا تب مجھے لگا کہ اب تمہارے عدیاتمی تلوار کو نکالنے کا وقت آگیا ہے لیکن تمہاری ارجہ کا استر ابھی بہت ہی کم ہے اس لیے وہ عدیاتمی تلوار اتنے کام کی نہیں تھی اسی کو دیکھتے ہوئے یدھ کے وقت میں نے اپنی ساری ارجہ اس تلوار کے بیتر ڈال کر اسے جگایا تھا اس کے بعد ہی تم اس کا استعمال کر پائی آری ایمان کی باتوں کو سن نینہ اب چھپ تھی اس نے آج آری ایمان کو سچائی جانے بینا کافی بھلا برا کہہ دیا تھا لیکن اب اسے اس کا افسوس ہو رہا تھا ادھر آری ایمان کا بولنا ابھی ختم نہیں ہوا تھا وہ آگے کہتا ہے اپنی ارجہ اس تلوار میں ڈالنے کے بعد میں وہاں سے جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میرے پاس بہت ہی کم ارجہ بچی تھی اتنی ارجہ میں تھوڑی دیر بعد میرا استطیق سماپت ہو جاتا اس وجہ سے میں اپنی ارجہ کو بڑھانے کے لیے اسی وقت شاہی دوا کھانے کے بھیتر آ گیا تھا اور کچھ وشش عاشدیوں سے اپنے ارجہ کے اسطر کو بڑھا رہا تھا ان عاشدیوں کی وجہ سے ہی میں ابھی تک یہاں پر رہ پائے ہوں اور اب میں نے اس تلوار سے اپنی ارجہ واپس لے لی آری ایمان کی باتوں کو سن نینہ کا غصہ کافور ہو چکا تھا اس کے مند میں آری ایمان کے لیے بھری کڑواہٹ تھوڑی کم ہو چکی تھی اور وہ اب آری ایمان سے مافی مانگنا چاہتی تھی وہ آری ایمان سے کہتی ہے مجھے ماف کر دو آری ایمان میں بینہ سوچے جانے تمہیں بہت کچھ سنا دیا میں نے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں نینہ کی باتوں کو سن آری ایمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں نینہ مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے فیسے میری ارجہوں سے یہ تلوار اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ تم سنگ ورمن کو بھی آسانی سے ہرا سکتی تھی اس نے تمہارے ساتھ دھوکا تو کیا تھا لیکن اگر تم اپنا دماغ شانت رکھتی تو اس سے تمہیں چھٹکارہ مل سکتا تھا آگے سے تمہیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا آری ایمان کی باتوں کو سن نینہ خان میں اپنا سر ہلاتی ہے تب ہی نینہ کی اور دیکھتے ہوئے آری ایمان کہتا ہے یہ سب تو ٹھیک ہے نینہ لیکن تمہیں اشوک سے کافی سابدان رہنا ہوگا اس نے آج بہدی خطرناک کام کیا ہے اس سے عبدوری بنا کر ہی رکھنا سب کے لیے صحیح ہے وہ کب ہنسک ہو جائے اور سب کچھ تباہ کر دے اس بات کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے آری ایمان کی باتوں کو سن نینہ اس کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا ہوا آری ایمان تم اشوک کے بارے میں اتنا نکاراتمک کیوں سوچتے ہو اس نے جو بھی کیا نا وہ تو مجھے بچانے کے لیے کیا تھا نا وہ بس خود پر تھوڑا کابو نہیں رکھ پایا تم اس کے بارے میں اتنا نکاراتمک مت سوچو نینہ کی باتوں کو سن آری ایمان اس کی اور دیکھ رہا تھا نینہ اشوک کی برائی سننے کو تیار نہیں تھی آری ایمان اسے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے نینہ تم میری باتوں کو سمجھو اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں نینہ اگر وہ اپنے پاپوں کا پراشت آج سے بھی شروع کرتا ہے نا تو اسے اپنے پاپوں کی معافی مانگتے مانگتے سیکڑوں جنم بیٹھ جائیں گے اس سے سافدان اور الگ رہنے میں اس سب کی بھلائی ہے نینہ اشوک کے بارے میں آری ایمان سے ایسی باتیں سننا نینہ کو پسند نہیں تھی وہ آری ایمان کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہے آری ایمان تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم اسے کتنے سالوں سے جان رہے ہو اگر تم اسے پہلے سے ہی جانتے ہو تو پھر مجھے اس کی سچائی بتاؤ نا سارا میں بھی تو جانوں بیچارے اشوک نے اپنے عطیت میں کونسی غلطیاں کیے نینہ اشوک کی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی اس کی باتوں کو سن آری ایمان ہلکا چھرچڑاتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں ہر کچھ نہیں بتا سکتا ہوں نا نینہ یہ سب سمجھانا میرے وشتے بہار ہیں آری ایمان کا جواب سن نینہ اس کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہے آری ایمان جب تم مجھے پوری بات نہیں بتا سکتے ہو نا تو میں کیا کہوں ویسے ہو سکتا ہے اشوک نے عطیت میں کچھ غلطیاں کیوں لیکن اس کی معصوم آنکھوں کو دیکھ میں اتنا تو سمجھ گئی ہوں اس نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا اس نے اپنے جیون میں کچھ غلط فیصلے لیے ہوں گے اور اب تم اسی بات کو لے کر بیٹھے ہو ویسے بھی مجھے اشوک کے عطیت سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کی یاد داشت تو اس سے کسی نے چھینی لی ہے نا اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ اس کے لیے نئی زندگی ہے پھر اسے سب سے الگ رکھ کر سزا دینے کا کیا فائدہ ہے اشوک کے پکش میں نینہ آری ایمان کے سامنے ایسے وقالت کر رہی تھی جیسے وہ اس کا کوئی اپنا سگاؤ آری ایمان ان باتوں کو سن حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے نینہ تم شاید بھول رہی ہو اشوک سے کسی نے اس کی یاد داشت چھینی نہیں ہے بلکہ اس نے خود ہی اپنی یاد داشت کو خود سے دور کر لیا ہے خود سوچوں نینہ کسی نے کتنا پاپ کیا ہوگا جو اسے ایسا فیصلہ لینا پڑا اشوک صحیح انسان نہیں ہے نینہ تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا آری ایمان اشوک کے بارے میں جتنا ہی نکاراتمک بول رہا تھا نینہ اتنی ہی مضبوطی سے اشوک کا بچاو کر رہی تھی وہ کہتی ہے آری ایمان ہر کسی کے جیون کی کچھ نہ کچھ خمیاں ہوتی ہے اور ہر انسان کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی کرتا ہے اشوک پچھلے کافی سالوں سے اکیلے رہے اسے اب سب کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اس لئے اسے ہم سے گھلنے ملنے تو نینہ کی بات سنتے ہی آری ایمان اس سے کہتا ہے اور اس سے تمہاری جان کو جو خطرہ ہوگا اس کا کیا اس کے بارے میں بھی تو ہمیں سوچنا ہوگا نا آری ایمان کے اس بات کو سن نینہ مسکراتی ہے آری ایمان تم بھی کیا بات کر رہے ہو مجھے بھلا اس اشوک سے کیا خطرہ ہوگا تم نے اسے میرے سامنے دیکھا بھی ہے وہ کس طرح بھیگی بلی بن کر کھڑا رہتا ہے وہ بھلا مجھے کیا ہی نقصان پہنچائے گا تم بھی ویارت کی چنتہ کر رہے ہو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لئے کرونا پریم اور اکشا کا بھاو دیکھا ہے وہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اس لئے تم اپنی ویارت کی اس چنتہ کو چھوڑ دو نینہ کی باتوں کو سن آری ایمان بلکل شانت کھڑا تھا وہ تھوڑی دیر تک چھپ رہنے کے بعد کہتا ہے اس نے جو سنگ برمن کی اتنی نردائی طریقے سے ہتیا کیے اس کا کیا نینہ یہ اشوک کے خطرناک رویے کے بارے میں نہیں بتاتا ہے کیا آری ایمان نینہ کو سمجھانا بند نہیں کر رہا تھا اور نینہ اشوک کا بچاو کرنا بند نہیں کر رہی تھی اس کی باتوں کو سن اب نینہ کہتی ہے آری ایمان میں نے تم سے ابھی ہی کہا تھا نا اشوک نے اتنا خطرناک قدم تب ہی اٹھایا جب اس نے میرے شریر کے گھاؤ کو دیکھا تھا اس کی ایسی کوئی منشاہ نہیں تھی لیکن میرے شریر کے اوپر لگے گھاؤ کو دیکھ وہ خود پر کابو نہیں رکھ سکا نینہ اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے ہی آری ایمان اسے بیچ میں رکھتے ہوئے کہتا ہے تو کیا یہ اشوک کے ہنسک ویوار کو نہیں درش آتا ہے اس سے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ اس کا خونی عطیت رہا ہے اتنا کہہ آری ایمان چھپ ہو جاتا ہے آری ایمان کی باتوں کو سننینہ ایک لمبی سانس لیتی ہے اور اس کی طرف آتے ہوئے کہتی ہے آری ایمان تم میری باتوں کو دھیان سے سنو اشوک نے آج جو بھی کیا ہے نا وہ صرف میرے بچاو میں کیا ہے بار بار تم اشوک کے عطیت کی بات کرتے ہو لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے وہ بلکل بدل گیا ہے ساتھ ہی ایک بات اور مجھے اس کے عطیت سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ عطیت میں چاہے ایک راکشس رہا ہو یا دیوتا مجھے ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے میں بس اتنا جانتی ہوں اشوک کے آنکھوں کی معصومیت جھوٹ نہیں بول رہی ہے نینا کی باتوں کو سن آری ایمان اس کی طرف دیکھتے ہوئے چپ چاپ وہیں کھڑا تھا اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا بولے نینا کو یوں اشوک کا بچاو کرتے دیکھ آری ایمان کو کافی برا بھی لگ رہا تھا آری ایمان کو کیوں ہے اشوک کی عطیت سے اتنی کڑوہ ہٹ اور کیا اس کی باتوں کو سمجھ پائے گی نینا کیا نینا کے بھوشے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اشوک کا عطیت